سادر سلسل آپی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عدیل بڑھائی صاحب کی پاس جاتے ہیں جو بات عدیل بڑھائی صاحب سادر سلسل صاحب نے کی ہے کہ اداروں کی جو کریڈیبلیٹی ہے اداروں کا جو تقدس ہے اور اس پر جو اعتماد عوام کا وہ بحال رہنا چاہیے اس ملاقات سے بھی آپ کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات کو سلجھانے کیلئے یہ ملاقات ہوئی اور بڑا اس کا پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا دوسری طرف اگر ہم بات کریں سیاستدانوں کی تو آج اگر ایک جماعت کسی ایک چیز جسٹس پر الزام لگا رہی ہے تو کل کو جب کوئی دوسرا چیز جسٹس آئے گا تو کوئی دوسری جماعت اس پر بھی الزام لگائے گی ظاہر اس طرح سے اداروں کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس پر کوئیسن مارک آ جاتا ہے اور اس کوئیسن مارک کو ہٹانے کے لیے ایسا کوئی تاثر نہ جائے اس کے لیے سیاستدانوں کو خود بھی سوچنا ہوگا اور ججز نے بھی اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں ادالتوں کو خود بھی سوچنا ہوگا سیاستدانوں کا اصل میں اس میں کردار یہ ہے کہ وہ خام خام میں اداروں کو گسیڑتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے نہ آنے پہ اداروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں اپنی مرضی کی پالیسی اداروں کی نہ آنے پر وہ اداروں کو نیوٹرل ہونے کا عطانہ دیتے ہیں اس کو گالی بنا دیتے ہیں جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ معاملات ریزولف کرنا اس میں بڑی حیران کن بات تھی کہ اس میں چیف جسٹس کے بغیر یہ میٹنگ ہوئی یعنی چیف جسٹس اسلام آدھ ہائی کورٹ وہ موجود نہیں تھے باقی جج سائبان کا جانا سمجھ سے بالا تار ہے بہرحال اس میں کوئی قانونی طور پر تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن ہم نے کوئی تیرہ چودہ سال عدالتوں کو کور کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ان جو جج سائبان ہے پانچ جج سائبان ان کے انتظامی طور پر سربراہ تو ان کے چیف جسٹس ہیں تو یہ خود بھی عدلیہ خود بھی بہت سے معاملات پر عدلیہ نے ایسا جسٹر دیئے ہیں پھر جس کا سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا مثال کے طور پر الیکشن کے کیس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں بہت سی آپزرویشن ایسی ہوئیں بہت سے اختلافی نوٹ ایسے آئے کہ پھر جس کا سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا اس کی بنیاد پر محاذ بنایا تو اداروں کو خود بھی اپنی عزت و تقریم کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ڈومین کو دیکھتے ہوئے اپنی آئینی حدود کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پر سیاستدانوں میں میں سمجھتا ہوں بعد میں ذمہ داری آتی ہے پہلے ان اداروں پر ذمہ داری آتی ہے ان عدالتوں پر ذمہ داری آتی ہے یہ جو سارا سنیریو ہوا ہے اگر متحد ہوتے تمام لوگ یہ جو عدالتی معاملات جو چلے جس میں جس طرح سے فلاتین اوٹ آنے پر جو رنگ دیا گیا جو اختلافات ہیں آتے رہتے ہیں اختلافات ضروری نہیں ہے کہ تمام ایک پیج پہ ہوں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاستدان اس کو کیش کرائیں اور یہی ہوا ابھی جو ہم کمیشن کی بات پہلے کر رہے تھے اس میں دیکھیں کہ ایک جانب ایک جانب ایک چیف جسٹس کو پوچھا نہیں گیا ایک جانب ایک چیف جسٹس کو پوچھا نہیں گیا اور ان کے متحد جج کو ایڈ کر دیا گیا دوسری جانب انہی چیف جسٹس صاحب سے آپ کا پوائنٹ آگیا دیل بڑائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ داروں کو خود بھی اپنی کرائیڈبلیٹی کو برقرار لکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے سادرسل صاحب کا ایک سوال ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں پھر حسن آپ کے جانب بات ہیں جی سادرسل صاحب دیکھیں میں صرف ایک گزارش کروں اچھی بات ہے ہم نے وہ جوڈیشری دیکھی تھی افتخار چودری صاحب کے وقت کے اندر جو سترہ صفر سے لوگوں کو کنوکٹ کر دیتی تھی جس کے اندر کسی بھی متضاد رائے کی جگہ ہی نہیں تھی سر کلم کر دیا گیا جس کسی نے بھی کہا کہ میں اس پر گری نہیں کرتا پورا پورا فیصلہ بدل کے سیونٹین نل کے فیصلے تک چیزوں کو لیا گیا اچھی بات ہے کہ جوڈیشری میں ڈیسینٹ ہو جورسپرودنس میں ڈیسینٹ ہو تمام ڈیویلپ ڈیموکرسیز کی جورسپرودنس میں ڈیسینٹ ہوتا ہے لیکن جو ہم صرف بات وہاں تک کی کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیسینٹ جورسپرودنس سے نکل کے پرسنالٹیز پہ آ جائیں اگر ایک ججمنٹ سے آپ کا ڈسیگریمنٹ ہے تو سو دفعہ ہو اگر آپ کا پرسنالٹی سے ڈسیگریمنٹ ہے اور اس کی آڑ میں آپ ادارے کو لے آئیں افواج پاکستان کا ادارہ ہو ہماری بیروکرسی ہو یا ہماری جوڈیشری ہو تو وہ دیر پا ڈیمیج ہے یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ معاملات کو کوائٹلی ریزولف کرتی ہیں تمام مچور ریاست امریکہ کی ساتھ سمسل آپ کا پوائنٹ آ گیا